ہانڈائی سینٹرو کے انجن کو میں گدھا انجن کیوں کہتا ہوں آج ایک بہترین ریویو کے ساتھ آپ کے خدمت میں میرے چینل کو اگر آپ نے سسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سسکرائب کریں بیل آئیکن کے بٹن کو لازمی پریس کریں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز کی نوٹفیکشن آپ کو وقت با وقت مل سکے آج ہم ہانڈائی سینٹرو کے انجن پر بات کریں گے کہ بہت دمدار بہت مضبوط انجن ہیں اور بہت سارے لوگ اپنی گاڑیوں کے انجن کو چینج کرنے کرنے تک آ جاتے ہیں اتنے پریشان ہو جاتے ہیں اس کا حل بھی بتاؤں گا کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے وہ بھی بتاؤں گا فیول ایوریج اس وقت کی جو حالیہ صورتحال ہے پیٹرول بھی مہنگا ہو چکا ہے تو اس پہ میری رائے بھی آپ کے لئے ہوگی سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاؤں ہانڈائی سینٹرو کا انجن بہت دمدار بہت مضبوط انجن ہے چار پلک کے اوپر بارہ وال کا انجن ہوم انڈسٹری کے جنرنیٹر استعمال کرنے کے لئے بنایا جاتا ہے کورے کے انجن کو بھی گھزہ انجن کا ہے کیونکہ وہ انجن بھی بہت زبردست ہے اور بہت دمدار انجن ہے اس کے بعد اگر آپ ہزار سیسی کے انجن کو دیکھیں جنرنیٹر کے لئے تو وہ ہانڈائی سینٹرو کا انجن ہے جو پورے مکمل گاڈری پہ ایک شراؤٹ بن کر اس پہ آپ اپنے انجن کو رکھ کر اپنا جنرنیٹر بنا سکتے ہیں اب بتاتا ہوں آپ کو کہ انجن چینج کرنا چاہیے کہ نہیں ویسے تو دیکھیں انجن خراب ہوتا نہیں ہے ہائی آر پی ایم لو آر پی ایم فلیکٹیویشن بہت مسئلہ ہیں اس کے چوک سنسر سے پھر بھی میں آپ کو یہی رائے دوں گا کہ آپ اپنی سینٹرو کار کے انجن کو چینج نہ کریں جو اس کا اپنا جینین انجن ہے وہ اس کا اپنا بہت دمدار انجن ہے اگر آپ کو مارکٹ سے یہ انجن مل بھی جائے وہ مزہداری نہیں ہوگی آپ اپنے انجن کو دیکھیں کہ اگر رنگ وغیرہ کمزور ہے تو رنگ وغیرہ آپ اس میں ڈلوا کے ہیڈ سیلیں وغیرہ لیک ہو جاتی ہیں ہیڈ کمزور ہو جاتا ہے کبھی والٹیڑے ہو جاتے ہیں یہ اچھے لیت مشین کھرات مشین والے کے پاس جائیں اور وہاں پر میکینکز بھی ہوتے ہیں ان کے اپنے تو وہ آپ کو بہترین انجن کو سیٹ کر کے دے دیں گے دوسری بات میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ فیول ایوریج کا مسئلہ فیول ایوریج کا مسئلہ اس وقت ہر بندے کے ساتھ اس وجہ سے ایک تو پیٹرول مہنگا ہو گیا پہلے وہ ہزار روپے کا پیٹرول ڈالتا تھا لوگ پتائیں کس طرح سے کاؤنڈ کر رہے ہیں آج کل انجن کی ایوریج کو کہ پہلے میں ایک ہزار روپے کا پیٹرول ڈالتا تھا تو پہلے پیٹرول ڈیڑھ سو روپے کا تھا ایک سو بیس روپے کا تھا اب جو پیٹرول کی حالیہ قیمت ہے وہ دو سو تیز دو سو چالیس روپے ہے تو آپ اس بات کو دیکھیں کہ آپ کا ہزار روپے کا پیٹرول پہلے پانچ لیٹر ہوا کرتا تھا چار لیٹر ہوا کرتا تھا اب وہ آپ کا پیٹرول دھائی لیٹر تین لیٹر چار لیٹر آتا ہے وہ تو اس میں ایوریج آپ لیٹر کے حساب سے کاؤنٹ کریں کل مجھے ایک کمنٹس آیا پھر گاڑی ہزار روپے کے اندر اتنے راؤنڈ لگا لیا کرتی تھی فلان جگہ سے یہاں تک اب ہزار روپے میں نہیں آتی تو بھائی ہزار روپے میں نہیں آئی گی اب ایوریج گاڑی کا اس کے پیٹرول لیٹر کے حساب سے کاؤنٹ ہوتا ہے ہزار روپے کے حساب سے پندرہ سو روپے کے حساب سے دو ہزار روپے کے حساب سے نہیں ہوتا دوسری بات میں آپ کو بتاؤں یہ انجن سینٹروں کے اندر آپ کی گاڑی سیٹ ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی گاڑی بارہ تیرہ چودہ پندرہ ایوریج دے گی وہ آپ پہ چلانے کی اوپر ہوتا ہے آپ ہلکے پاؤں سے کھلیٹر دے کر گاڑی کو نکال رہے ہیں پہلے دوسرے کو وقت پہ شفٹنگ دے رہے ہیں تو آپ کی گاڑی کا پیٹرول ایوریج بھی بہت زبردست چلے گا اور آپ کی گاڑی بھی آپ کو بہت اچھی لگے گی پس جب بگڑ جائے گی آپ کی گاڑی تو ایسا لگے گا یار اس کو بیچ کے جان چھڑایا جائیں میں یہ آپ کو مشورہ دوں گا کہ اس کے انجن میں اتنا کام نہیں نکلتا جتنا دوسری گاڑیوں کے انجن سے نکلتا یہ میں نے دیکھا ہے ہانڈائی سینٹرو کا انجن ٹیپٹ شیپٹ سیٹ کریں وال کو دیکھیں اور یہ انجن اس وقت جو حالیہ قیمت ہے اسی ہزار روپے کا شیرشاہ مارکٹ میں مل رہا ہے جس کا میں نے آپ کو ایک بہترین ریویو بھی بنا کے اپنی ویڈیو میں لوڈ کر کے یوٹیوب پہ رکھ دیا ہے